سید مصری شاہ امام رزوی سندس کلام جی بے ساکتگی سفیانہ نکتہ سن جی موزونیت سندھی ہندی فارسی ای عربی لفظاں جو سنو امتزاج تخیل جی بلندی ای کلام جی سادگی سلاست فساحت ای بلاغت کمال جی آئی ہنسوفی سالک امامی شاعر سندھ جے قدیم ایتاری کی شاعر نصر پر جے مردخی زرزمین میں رزوی سادہ تنجے برغزیدہ گھرانے میں سید بلند شاہ جے گھر میں بارہ سو پنجے تالی حجری مطابق ارنہ سو اٹھاویسوی میں انگریز ہن جے سندھ تے قبضے خان پندرہ سال اگ جنم بردھو اے انگریز دور جو صفحہ اول جو شاعر ثابت تے ہو رزوی خاندان جے عظیم المرتبت شخصیت مصری شاہ جے والد جے نصب جو سلسلو ستی پیڑی میں سیدہ حاشم شاہ ساں ملے تو جے کو تفت القرام جے لکھے موجب نصر پر میں اچھی آباد تے ہو سید مصری شاہ کے سندھی کافی جو امام ہے سندھی کافی جو بادشاہ بے سڑی ہوئنے تو ان صوفی شاعر کے ننڈے ہوں دے ہی یتیمی جو داگ نصیب تے ہو ہوا یا ننڈو یہ ہو تو سندھ سے والد گزری وے ہو انکرے سندھ سے تعلیم ہے تربیت ودے بھا فتح شاہ جی نظر ہیٹ تھی مصری شاہ ننڈے ہندے کھاں ایک ذہین ہے ہشار شاگردو پر سمورن اللہ وارن بزرگن وانگورن کے دنیاوی تعلیم کشش نہ کئی پوئے بھی ابتدائی تعلیم تور پاڑے جے ہکلائے کے حلیم استاد گل ممد گل جے مکتب میں سندھی فارسی اے عربی جا ابتدائی درس وردائیں پوئے کتاب فطرت ای ہن جے متعلی ایٹ رہو خیس دیوان حافظ مسنوی مولانا روم کلیات سادی شیرازی تے کافی عبور حاصلو عربی لگت کاموس تے بے خیس عبور حاصلو دیوان حافظ مسنوی مولانا روم اے شاہ جو رسالو سجی زندگی سندس سفریں ہزرز جا ساتھی رہا مصری شاہ امام قد جو پورو پنو مکری چھاتی گول مہ کتابی چہرے ودن مخموری لکھن جانن برن اے کنکاین رنگ جو خوصرت انسان ہو مٹ برابر ڈاڑی اے متھے جاوار بٹو آ رکھن دو ہو کلے تے اکثر کاری کفنی اوڈین دو ہو اکثر متھے اگاڑو رہن دو ہو شاہ لطیف جے ہن بید جو ہو بہو نمونو ہن دو ہو موجو کجاڑو بینر ہن بمبور میں مصری شاہ امام جو جڑو نالو مصری ہو تیلو ہی سندس مزاج مصری جڑو مٹھو اے تھدو ہون دو ہو سجیوں میرے کہیں ساں باڑو نہ بولی آئیں استادن ساں عدب اے ترام ساں ملن دو ہو نیورت اے نیاز جو مجسم ہو پان کے کڑیں بھی مصری شاہ نہ کوٹی آئیں بلکہ مصری سڑیں دو ہو پان کے بانی جو بار سڑیں دو ہو سندس بیٹھک نکھ تڑی تے تھین دی ہوئی سادو کھائیں دو اے سادو ہنڈائیں دو ہو باجر جی مانی دد ساگ اے کھیر سندس پسندی دا غزہ ہوئی کاری نیر میں مدل کپڑے جی الفی سندس آم پو شاک ہوئی اوائل عمر میں بنی بارو بکیائیں مصری شاہ پنجوی چویس سالن جی عمر میں سفر دے نکری ہوئی ہو گھر باطن کے اطلاع نہ دنائیں پندرہ سورہ سالن تائیں تھرپارکر اجمیر جھونہ گڑ جودپور جے پور کچھ ابو پہاڑ ہنگلا جے گرنار جاپٹ سنیہ سین جوگن اے آدیس انسان گزارے چالی سالن جو عمر میں وطن ورے ہو ان وقت سندس شکل سورت میں ایتریت تبدیلی اچھی ہوئی جو پہری نظر میں سندس وڈو بھا فتح شاہ بکھے سنیانی نہ سگی ہو دنیا چنگی طرح ڈسی وائسی اے چنگھاں پوے شاہ صاحب پنجھ اتارے جی کنڈ میں راگ بے راگ اے شائری میں مشگول رہے ہو سندس معمول ہوں دو ہو تو وڈے اصر جو تھی شاہ محمون جی درگا جی حاضری بھرے اتاک تے چونکی نیندو ہو جتے اکثر قادر نو شاہ پرتو جیندو یاکوب حجام کامل حاجی اے چھتو شیدی اے بیا کترائی گین آئیں دا ہوا اے مصری شاہ صاحب سنگ میں گد جی گین دا ہوا مصری شاہ گین کے چنگی ریت کلام یاد کرائے سر سے کھارے پوے آلاب جی اجازت نیندو ہو عام صاحب دلو اے یکدارو ہون دا ہوا مصری شاہ جو بھان جو قادر نو شاہ سر گائی کی جے فن جو وڈو ماہر ہو اے سان ستار کھنی ویندو ہو فجر جی نماز کھاپوئے اتارے میں کچھاری تھی نی ہوئی جے میں کتھاں کتھاں جا گائینا چی پہنچن دا ہوا شاہ صاحب راکداری جو وڈو جانو ہو مصری شاہ کچھاری میں جلالی آلم میں کلام چوندو ہو جے کو بروقت سندس بھان جو قادر نو شاہ اے ماستر قاضی عبد الرحیم کلم بند کندہ بھی دا ہوا قاضی عبد الرحیم شہر گوئی میں مصری شاہ جو شاگرد ہو قادر نو شاہ اے قاضی صاحب جی غیر حاضری میں درگاہ جا فقیر مصری شاہ جو کلام یاد کرے چلی دا ہوا جے کو بعد میں بئی صاحب لکھی چلی دا ہوا ٹنڈے علا یار میں کلام چوند مال حاجی جمعے پاٹولی جو پٹا حافظ محمد لکھن دو بھی دو ہو جو کو بعد میں قادر نو شاہ بیاز میں لکھی چلی دو ہو مصری شاہ خوش نصیب شائر ہو جنکہ حاضری جاگ کے اکاتب ملی بیا این سندس مورو کلام محفوظ تھی بیا ہو ایک روایت آہے تو مصری شاہ پنجے کلام جو ایک نسکو اتارے وارے کھوہی میں اچھل رائے چھڑے ہو پر ہوا روایت اکثر قدیم شائرن بابت مشہور روایتاں جو ایک سلسل ہو آئے شام جو محفوظ سما تھی نہیں ہوئی جہ میں مختلف انکار شاہ انعیت رزوی شاہ نور اللہ لطیف سائیں سچل سرمزتہ مصری شاہ جا کلام گھائیں دا ہوا مصری شاہ سجی جمار مجرد تھی رہو این شادی نہ کہیں آئیں سندس زمین جو مختیار خلیفو لونگ گجر زمین جی پیداش کھنین دو ہو پر ہن نے سانس زندگی بھر حساب کتاب نہ کہو جے کے خیس ملن دو ہو وٹھی رکن دو ہو جھوک جی درگا تے بیوین دو ہو این اکثر استگراک میرا دو ایک میرے رکل شاہ بھاگ ناڑی بارو این بیا سندس متھاں ونی بیٹھا پر ہون مستی میں گھر کو رکل شاہ ایک کلام چھو جہیں تے کند متھے کھائیں تے سندس اکنما نار وئی رہا ہوا ٹنڈے علا یار جے پیر مومد زمان شاہ جی درگا تے ہر سمر رات حاضری بھرن وین دو ہو امیر جے آکری حصے میں سید زمان شاہ جی درگا تے ہکبہ بیرو وین دو ہو انویں سو عیسوی میں سندھ میں وڈی وبا پہی جہ جو نصر پر شہر تے بھی اثر پہو پر مصری شاہ خاندان سمیت شہر نہ چھلیو مصری شاہ چار این پنج سبر تیرہ سو پینٹری ہجری مطابق انویں سو چھائی سوی جی وچواری رات ادرا تو چھتو بھی مار دیا انہی مال زندگی جی آکری کافی چھائیں اڈر ڈاگا جیئے ڈین نو بھرے پند پراؤں منزل دور این پوئے دم دنی جے حوالے کہیں سندھ جسم کھا کی شاہ محمون جی درگا جے اتر طرف مٹی ماو حوالے تھے سندھ آکری آرام گا تے جود پر جے مریدن گاڑو پتھرانے مزار مطان چٹری اڈائے ہوئی ہر سال مصری شاہ جو ملو پنج سفر تی نصر پر میں وڑے احترام سام ملائے ہوئی دعائے